موسیقی مہابارت سنا نہیں اور پڑھا نہیں انہیں کے گھر پریوار آس پاس میں مہابارت مچا ہوا ہے پل پرمپراؤں کے کارن ہمیں ایسا لیسن ٹیچ کیا گیا کہ یا مہابارت مت پڑھنا نہیں تو گھر میں مہابارت ہو جائے گا مہابارت رکھنا بھی مت نہیں تو مہابارت ہو جائے گا مہابارت کے ایک لاکھ شلوکوں سے سات سو سلوک کو تو ساری دنیا نے اپنے مستق پہ اٹھا کے رکھ لیا ہے سری مدھ بھگوت گیتا اب جرا سوچو سیمپل اتنا پیارا ہے ایک سیمپل پوری دنیا لے کے گھوم رہی ہے تو کہیں پورا ایک لاکھ شلوک اگر کسی کے جیون میں اتر جائے تو اس کے جیون میں جو چھوٹے چھوٹے مہابارت گھر کی لڑائیاں پریوار کی لڑائیاں پڑوسی کی لڑائیاں گھاٹ پر لڑائیاں ہمارے یہاں تو مست مولا جگہ ہے کسی آپ کی یہاں تو منی کرنے کا بھی بڑھنٹ ہو جاتی تو اب بے آئل ہوا اب بے جراؤبہ کسی کی ایک مہان پرمپرا ہے مستی ہے آنند ہے بابا بھولی نات کی نگری ہے تو یہاں مست مولا لوگی رہتے ہر جگہ ٹکراؤ ہے ہر جگہ بکھراؤ ہے ہر جگہ جیون میں آنند کا آبھاؤ ہے پھر بھی نجانے انسان کا کیسا سبحاؤ ہے اتتہ سب ہونے کے بعد بھی گم اٹھانے کے لیے میں تو بس جیا جاتا ہوں یہ گم اٹھانے والے لوگ ہمارے برندہ ون ایود دھیا اتتہادی کے جو دبیع سنت ہیں وہ صدا کہتے ہیں کہ بھگوت کتھا کے لیے اگر تم نے اپنی سادھارن پوجہ کا بھی تیاغ نہ کیا نیموں کا تیاغ نہ کیا تو کیا خاک کیا ہے بید کی ریچائیں جو گوپی بن کر آئی تم تو بید کا باو بھی نہیں جانتے ابھی کھڑا کر دیں بید کا ایک سلوک بولو تو تم اپنے گھر کا پورا رام کہانی سنا دوگے کہ رامن ہے ہمارا بھائی جو سری سری مربھاگبت میں بید کی ریچائیں اور دنڈکارن کی وہ رشی جو گوپی بن کر آئی سری کشنا اوتار میں جو آدھیاتمک جگت کا پران ہے تب کتھا مرتم 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 تب کتھا معای